اسلام آباد پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ نور مقدم قتل کیس کے بلزم ظاہر جعفر نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اسلام آباد تھانا کوہسار کے علاقے میں نور مقدم کو گلہ کاٹ کر بے دردی سے قتل کیا گیا تھا اب اس کیس میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آگئے سابق پاکستانی صفیر شوکت علی مقدم کی مقتولہ بیٹی نور مقدم پہلی منزل سے گر کر دروازے کی طرف دوڑی نور مقدم کیس سے متعلق سی سی ٹی وی ویڈیو میں مزید تفصیلات سامنے آگئیں آپ کو بتا دے چلیں کہ اسلام آباد میں صفاقی سے قتل کی گئی سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم پہلی منزل سے نیچے گرتے ہی دروازے کی طرف دوڑی لیکن ملزم ظاہر جعفر اسے گھسٹتے ہوئے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا اس واقعے سے متعلق سامنے آنے والی ویڈیو میں گارڈ بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس نے ملزم کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی آپ کو مزید آگا کرتے چلیں کہ ویڈیو کے مطابق بحالی مرکز کی ٹیم کافی دیر بعد ملزم کے گھر پہنچی اور ٹیم کے آنے سے قبل ہی ملزم نور مقدم کو قتل کر چکا تھا دوسری جانی پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کا موبائل فون برامت کر لیا جسے فوری فرانسک ریپورٹ کے لیے بھیجوا دیا گیا جبکہ پولیس اب تک ملزم کا دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ نہیں کرا سکی یاد رہے کہ شوکت علی مقدم 2012 میں جنوبی کوریا اور 2014 میں قضاقستان میں پاکستان کے سفیر رہے مزید حالت حاضرہ سے آگاہی کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیون